ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے جیسے کہ یہ میرے پاس نا فلورین کا ایک ایٹم ہے اس کے ویلن شل میں اگر آپ سٹوڈنٹ دیکھیں گے نا تو اس کے ویلن شل میں آپ کو سیون الیکٹرون ملے گی اس کے بھی ویلن شل میں سیون الیکٹرون فلورین کے دونوں ایٹم ایک دوسرے کی طرف اپروچ کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان کوولین بونڈ بھمتے ہیں اور یوں فلورین کے دونوں ایٹم اسے شیڈ الیکٹرون پیر اس کو اپنی طرف اٹریک کرتے ہیں اور وہی اٹریکشن دونوں کے درمیان کوولین بونڈ کا باعث بنتی ہے شیڈ پیر بونڈ کا باعث بنتی ہے مائی ڈیر سٹوڈنٹ اگر آپ اس فلورین مالیکیول کو دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں گے تو الیکٹرون ڈینسٹی دونوں ایٹمز کے درمیان ایونلی ایکلی ڈسٹیبیوٹ ہے اور یوں دونوں ایٹم کے اوپر پوزیٹیو نیگٹیو چارج اپیر نہیں ہوتے بوت ایٹم بیہیوز ہے نیوٹ تو سچا باؤنڈ اس کاالدہ نون پولر کوولین بونڈ اب ایک اور بات مائی ڈیر سٹوڈنٹ اس میں کچھ ایکسپشنز بھی ہیں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس پہ سٹوڈنٹ آکے کنفیوٹس ہو جاتے ہیں مسئلہ میں آپ کے سامنے نا سی سی ایل فور کا مالیکیول ڈسکس کرتا ہوں سی ایج فور کا مالیکیول ڈسکس کرتا ہوں ایس سائی ایج فور جسم سی لین کہتی ہے اس طرح ایس سائی سی ایل فور اس کی فیلال بات ہے اس میں میں سی سی ایل فور کی بات کرتا ہوں کاربن ٹیٹا کلورائیڈ کاربن ٹیٹا کلورائیڈ کا مالیکیول اگر آپ اس مالیکیول میں دیکھیں گے تو کاربن اور کلورین اس کے درمیان یہ جو بانڈ ہے اس میں کاربن کے الیکٹرین ایکٹیوٹی کم ہے کلورین کے الیکٹرین ایکٹیوٹی زیادہ ہے تو کاربن اور کلورین کے درمیان یہ جو بانڈ ہے this one is the polar covalent bond اب یہ چار بانڈ ہیں کاربن کلورین کے درمیان تو چاروں کے چاروں polar covalent bond ہے but my dear student this CCL4 molecule carbon tetachloride molecule this molecule is overall non-polar کیا میں نے کہا bonds polar ہیں لیکن molecule overall non-polar کیوں very simple یہ جو bond ہے اگر آپ اس bond کی polarity دیکھیں اور پھر molecule کی symmetry دیکھیں تو the dipole of each bond cancel out due to the symmetry of the molecule تو اس کا مطلب ہوا یہاں سے بات کیا زیر میں ہمارے پاس یہ آئی کہ ایسا molecule جو symmetrical ہوگا یا یوں کہہ لیں ایسا molecule جو regular tetrahedral structure رکھتا جیسا کس کیسے میں ہے اس میں اگر bond polar ہوگا تو molecule overall non-polar یہی بات آپ CH4 کی کر سکتے ہیں SIH4 اور SIH4 میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ share کرتا ہوں اور وہ ہے carbon dioxide carbon dioxide my idea of student carbon dioxide میں this one is the carbon یہ ہمارے پاس oxygen یہ ہمارے پاس oxygen اگر آپ اس طرح میں دیکھیں گے تو carbon اور oxygen کے درمیان یہ shade electron pair shade electron pair اور اس طرح ادھر بھی یہ یوں یہ loan pairs ہیں جو oxygen کیا ہے یہ میرے پاس ہے student یہ کل آتا ہے loan pair of electron اسے آپ loan pair کہہ لیں loan pair of electron آپ اسے non-bonding electron pair کہہ لیں کیونکہ یہ electron کا pair یہ electron کا جوڑا bond formation میں involved نہیں ہے تو this one is the loan pair of electron اور this one is called the non-bonding electron pair while these are called this one is called the shared electron pair this one is called the shared electron pair اب oxygen اور carbon atom کے درمیان دو shared electron pair لہذا یہاں پہ یہ double bond بنا یہاں پہ یہ double bond اب یوں C double bond O اور here C double bond O this one is carbon dioxide molecule my dear student this molecule is linear یہ 180 degree and this molecule is linear structure اس کا جو ہے وہ linear ہے یہ میرا پاس سے یہ linear molecule ہو گیا اب آپ اس میں کر دیکھیں گے تو carbon bears the carbon carbon has the electronegativity 2.5 while the oxygen electron activity 3.5 اس کا madھر oxidant electron activity is more than that of carbon oxygen be a partial negative while carbon be a partial positive and more than more than molecules as a whole non polar is non non polar as a whole non polar are non polar covalent bond اس میں پہلا پونٹ جو آپ ذہن میں رکھیں گے وہ کیا اسی کو ہی لے لے ہم کہیں گے ان پولر کوئلن بارڈ دا الیکٹرون پیرز یا میں اسے الیکٹرون ڈینسٹی بھی کہہ دیتا ہوں السلام ڈینسٹی سے ہمارے میں جاد نہیں ڈینسٹی میں ہوں ڈینسٹی بھی اس کا ملک کیا ہوا اس کا ملک یہ ہوا کہ اگر دو ایٹمز کے درمیان ایک ایٹم اے ہے ایک ایٹم بی ہے اگر ان کے درمیان کوولین بونڈ بنا ہے یہ جو شیڈ الیکٹرون پیر ہے یہ ہے یہ جو ایٹم سے اس کے ایٹم زیادہ ہے تو یہ شیڈ الیکٹرون پیر کو زیادہ اٹریک کرے گا یہ ہوا کہ یہ کم اٹریک کرے یہ شیڈ الیکٹرون پیر کس طرف زیادہ موک کرے گا اس کے طرف جس کی الیکٹرو نیکٹیوٹی زیادہ ہے اس کا م م Greeks ہے یہ شیڈ الیکٹرون پیر ایٹم بے کے گرد زیادہ time spend کرے گا اور یہ ایٹم اے کے گرد کم time spend تو جس ایٹم کے گرد جس کی الیکٹرو نیکٹیوٹی زیادہ ہے جس کی گرد زیادہ time spend کرے گا that begins partial negative charge اور دوسرے جو ہے that begins partial positive charge you this bond اب دوسری بات ہمیں کیسے پڑا چلے گا کہ ان دونوں ایٹمز کے درمیان بننے مالا بانڈ جو ہے وہ پولر ہے اپنا بانڈڈ ایٹم کا الیکٹر نگٹیفٹی دیفرنس لیے اگر الیکٹر نگٹیفٹی دیفرنس 1.4 سے زیادہ ہو 1.7 سے کم ہو تو ان کے اس رینج میں ہو تو ان کے درمیان بننے مالا بانڈ جو ہے پولر کوبرنڈ بانڈ اب پولر کوبرنڈ بانڈ میں ایک ایٹم پر پارچر نگٹیف چاہے دوسری ایٹم پر پارچر پوزٹیف چاہے الیکٹرون ڈینسٹی ایونلی ڈسٹیبیوٹ نہیں ہے نیکسٹ اگر ہم اس کے اگزیمپل دیکھیں تو میرے ڈیر سٹورنٹ اگزیمپل دیکھیں گے تو میرے پاس یہ ایچ سیل کا مالیکل ہے ہائیڈوجن اور کلورین کے درمیان چونکہ کلورین کے الیکٹرون ڈینسٹی زیادہ ہے لہذا کلورین کی طرف الیکٹرون ڈینسٹی زیادہ ڈسپلی کرتے ہیں اور یوں کلورین جو ہے بی ایٹم پارچر نگٹیف چارج والدہ ہائیڈوجن بی ایٹم پارچر پوزٹیف چارج لیکن چونکہ اکسیجن کے الیکٹرون ڈینسٹی ڈینسٹی ہائیڈوجن سے زیادہ ہے لہذا کلورین دنسٹی جو ہے درموڈ مووڑ توورز اکسیجن دن دہ ہائیڈوجن ایز ایز اگزیرڈ آ پارچر نگٹیف چارج والا ہائیڈوجن بیمیار پارچر پوزٹیف چارج سو باندھ بین ہائیڈوجن اور اکسیجن is دہ پولر کوولین باندھ یہ میرے پاس ایسیمپلز ہے پولر کوولین باندھ مائی ڈیئر سٹوڈنٹ یہ بعض دفعہ exam میں question آتا ہے differentiate between polar and non-polar covalent bond اگر یہ differentiate کا question آتا ہے تو the answer must be in table or form تو table کے ایک کولم میں آپ polar covalent bond ایک کولم میں آپ non-polar covalent bond اور ان دونوں کی تین چار properties اور نیچے آپ example سے دونوں کو differentiate کریں آگے ہم بڑھتے ہیں دوسرہ ہمارے پاس classification میں تھا number two پہ on the basis of number of bonds یعنی یہ دوسرہ تھا ہمارے پاس b کہہ لے اسے on the basis of on the basis of number of bonds number of bonds اگر دو ایٹمز کے درمیان جو covalent bond بنا وہ ایک electron pair کی وجہ سے ہو تو that covalent bond is called single covalent bond اور اگر bonded item کے درمیان جو covalent bond ہے وہ دو shared electron pair کی طرف وجہ سے بڑھیں تو that is double covalent bond and so on میں پہلے بات کروں گا میرے پاس یہ ہے single covalent bond a covalent bond which is formed due to a one due to one shared electron pair جیسے کہ my dear student میرے پاس یہ ہائیڈوجن ہے یہ کلورین ہے تو ہائیڈوجن اور کلورین کے درمیان یہ single یا ایک shared electron pair ہے اور یوں h اور cl کے درمیان بننے والا bond جو ہے وہ single covalent bond بلکل اسے طرح میرے پاس یہ برومین کے دو ایٹمز ہیں دونوں ایٹمز کے درمیان shared electron pair single shared electron pair so we have a single covalent bond اس کے برعکس اگر ہم double covalent bond کی بات کرتے ہیں تو double covalent bond میں ہم کیا کہیں گے a covalent bond which is formed due to two shared electron pair between bonded items between two items میرے پاس یہ oxygen کا مالیکیور ہے oxygen کے دو ایٹمز کے درمیان یہ two shared electron pair اور یہ دو شیڈ ایٹم پیر دونوں oxygen ایٹم کے درمیان double covalent bond کے بھائیس تیسی بات triple covalent bond my dear student triple covalent bond ہم کیا کہیں گے a covalent bond which is formed by three shared electron pairs دونوں ایٹمز کے درمیان تین electron shared electron pairs کی وجہ سے triple covalent bond examples میں دیکھیں this one is the nitrogen molecule nitrogen کے دونوں ایٹمز کے درمیان یہ تین electron pair shared electron pair اور یوں ان تین shared electron pair کی وجہ سے دونوں ایٹم کے درمیان triple covalent bond formation ہوتی ہے my dear student اگر میں مزید simplify کروں جب آپ organic chemistry کو study کریں گے تو آپ کا کا واسطہ organic compounds میں پڑے گا اور organic compound میں carbon that is the essential and vital element اور ایک آپ term پڑیں گے catination carbon atoms کی آپس میں جو bonding ہے that is called the catination the self-linking property of an element تو carbon carbon کے ساتھ جو bond بنا رہا ہوتا ہے that bond that 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 property is called the catination اب carbon carbon کے ساتھ single covalent bond بھی double covalent bond بھی triple covalent bond بناتا جیسے کہ آپ کے پاس یہ ethane کا molecule ethane ethane کا molecule میں دیکھیں گے تو یہ carbon دوسرے carbon کے ساتھ single covalent bond بنا رہا ہے اس کا ملہبہ دونوں carbon کے درمیان one electron pair share electron pair in bond لیکن اگر آپ ethane کی بات کریں ethane یا ethane اس میں دونوں carbon atoms اس کے درمیان جو ہے وہ دو share electron pair اور یوں اس ethane molecule میں carbon atoms form that double covalent bond my dear student similarly in ethane ethane is also called acetylene in acetylene there are three shared electron pair between two carbon atom so a triple covalent bond is formed between two carbon so یہ ہمارے پاس اب ایک اور بھی بات جین جیسے 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 ایٹمز کے درمیان number of bond بڑھتے جاتے single covalent bond double covalent bond triple covalent تو جیسے جیسے ایٹمز کے درمیان number of bonds بڑھتے ہے ویسے ویسے ایٹمز کے درمیان bond length کم ہوتی ہے bond stank بڑھتی اس کا مذہب ہے double covalent bond is more stronger than single and triple covalent bond is more stronger than double my dear student آج کے اس لیکچر میں ہم نے covalent bond کو بڑی وضاحت کے ساتھ ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہم نے covalent bond کی definition پڑھی properties of covalent bond کو پڑھا اور پھر میں covalent bond کو دو طرح سے classify ایک on the basis of polarity اور دوسرا on the basis of number of bonds میری دعائیں کہ اللہ تعالی آپ پر اپنا فضل اور کرم فرمائے اللہ تعالی آپ کے علم میں اضافہ فرمائے